ایک بار ملہ نصر الدین ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے تب ہی ان کے سامنے ایک بہت قریب آدمی آیا اس کی حالت بڑی خستا تھی اس کے کپڑے بہت فٹے تھے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک چھوٹی سی پوٹلی کے لامہ وہ ملہ کے سامنے آیا اور اپنا دکھڑا وقان کرنے لگا اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں بہت گریب ہوں میری جتنی دھند اولت ہے وہ سب بیچ کے میں نے اس پوٹلی میں رکھا ہوا ہے مجھے آپ بتائیے کہ میں جندگی میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں ملہ نے اس کی بات کو بہت دھیان سے سنا لیکن بینا کچھ کہے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے اس کی پوٹلی چھینی اور بہت تیجی سے بھاگنا سرو کر دیا اس کے بعد وہ بھی وقتی جو ہے بڑا سرپرائز ہوا اور وہ بھی ملہ کے پیچھے تیجی سے بھاگنا لگا لیکن ملہ بہت تیج بھاگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہو پیڑوں کے پیچھے کہیں پہ گائے ہو گئے اب وہ آدمی بیٹھ کر کے رونے لگا کیونکہ اس کے پاس جتنی بھی دولت تھی ملہ لے کے بھاگ گیا تھا تھوڑی در بعد میں ملہ اس کے پاس میں آئے اور اس کا جو پوٹلی تھی اس کے سامنے رکھ دی اور پھر ایک پینڈ کے پیچھے چھپ گیا اس آدمی نے جب تھوڑی در بعد اپنی آگ کھولی تو اپنے سامنے جب اس پوٹلی کو پایا تو بہت خوش ہوا اس کو لے کر کے وہ ناچنے لگا ملہ جو پینڈ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے انہوں نے اس آدمی کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ ایک طریقہ ہے کسی کو خوشی دینے کا دوستوں اس کہانی میں جو گریب آدمی تھا اس کو کچھ نیا نہیں ملا اس کے پاس ابھی بھی اتنا ہی دھن تھا جتنا پہلے تھا لیکن جب اس نے اس کو کھو دیا تب جا کر اس کو پتا چلا کہ وہی دھن اس کی خوشی کا کتنا بڑا سروب بن سکتا ہے اسی طریقے سے آج کل کے جو مشکل دور ہے جب پورے دیش میں لوگ ڈاؤن ہے ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں ہم دوستوں سے نہیں مل سکتے ہیں ہم کبھی سینیما ہال جانا چاہے تو نہیں جا سکتے ہیں ہم مالس نہیں جا سکتے ہیں یہ ساری کے ساری چھوٹی چھوٹی خوشیاں جس کو ہم کبھی ویلو بھی نہیں کرتے تھے جس کو ہم کبھی کوئی امپورٹنس نہیں دیتے تھے آج ہمیں یہ سمیں کبھی ختم ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن جب پھر سے ہم نارمل لائف پہ لوٹیں گے تو ساید ہم ان سب چیزوں کو بھول جائیں گے اور پھر ہم انہی چیزوں سے دکھی ہونے لگیں گے جن چیزوں کے لئے آج ہم اتنا ترس رہے ہیں دوستوں جندگی میں خوش رہنے کا سب سے بڑا منطر یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اپلپد ہیں چاہے وہ ہماری ہیلتھ ہو چاہے ہمارے اپنے ہوں چاہے جو ہے وہ ہمیں لوگوں سے ملنا ہو چاہے ہمارے پاس کوئی نوکری ہو یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم اگر ان سب کو ویلیو کرنے لگیں تو ہم ہر سمیں کھوش رہ سکتے ہیں دوستوں ہمیں یہ برا سمیں کبھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جب اچھا سمیں بھی آئے تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس سمیں میں کھو دی تھی اور ان کی کیا کیا اہمیت ہے اور اگر ہم اس اہمیت کو یاد رکھیں گے تو ہم ہمیسہ جندگی میں خوش رہ پائیں گے